اسلام علیکم دوستو کیسے آپ میں ہوں ادن حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جنرل فیض حمید اور عمران خان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی تھی کیا جنرل فیض حمید اور عمران خان کی آڈیو لیک ہونے والی ہے یا لیک ہو گئی ہے اس آڈیو میں کیا گفتگو کی جا رہی ہے اہم تفصیلات آپ دوستوں کو میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے قبل اگلا مہینہ ستمبر کا مہینہ انتہائی اہم ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جی آئی اس آئ جنرل ندی منجم کو ایک سال ہو جائے گا جب ان کو توسید ہی گئی تھی بطور ڈی جی آئی اس آئی کام کرنے کے حوالے سے کیا جنرل ندی منجم اگلے ماں ریٹائر ہو جائیں گے وہ فوج سے الویدہ ہو جائیں گے اور نیا ڈی جی آئی اس آئی آنے والا ہے گزشتہ سال جب ستمبر کے مہینے میں جنرل ندی منجم کی مدد چار سال بطور لیفرینٹ جنرل پورے ہوئے تو آرمی چیف جنرل آسے منین نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی بطور دی جی آئی اس آئی ان کام کرنے کے حوالے سے اب جنرل ندی منجم جب دی جی آئی اس آئی بنے تھے اس وقت بھی اکتوبر دوہزار اکیس میں بڑا تنازہ ہوا تھا عمران خان جنرل فیض امید کو اپنا دی جی آئی اس آئی رکھنا چاہتے تھے لیکن جو جنرل کمر جاوید باجوا تھے اور اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی انہوں نے جنرل ندی منجم کو دی جی آئی اس آئی بنا دیا تھا اب جنرل ندی منجم وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں چند دعوے یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں اس دعوے کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آگے آپ کو دوستوں کو بتاؤں گا لیکن جنرل ندی منجم کے بعد اگلا ڈی جی آئی اس آئی کون ہوگا اب پاکستان میں جو ڈی جی آئی اس آئی ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے آپ دیکھ لیجے جنرل فیض امید کتنا طاقتور تھا لیکن اب وہ جس طرح شکنجے میں آیا ہے تو وہ فر فر ساری کہانیاں بھی بیان کر رہا ہے تو جو جن جنرل ندی منجم ہے انہوں نے انیس سو تراسی میں پاکستان کی فوج میں شمولیہ تک تیار کی انیس سو تراسی سے یہ پاکستان کی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور دوہزار انیس میں ستمبر دوہزار انیس میں ان کو میجر جنرل سے لیفٹرینٹ جنرل بنایا گیا تھا اس وقت آرمی چیف جنرل کمجاوید باجوا ہوتے تھے گیارہ ستمبر دوہزار جو ہے وہ انیس میں تقریباً چار جو میجر جنرل تھے ان کو لیفٹرینٹ جنر جنرل بنایا گیا ان میں جنرل میجر جنرل محمد آمیر تھے میجر جنرل محمد آمیر جنہیں اب سعودی عرب میں صفیر تائنات کر دیا گیا ہے جنرل آسمونی جب آرمی چیف بن رہے تھے تو یہ اس دور میں بھی شامل تھے اس کے بعد جنرل میجر جنرل چراغ حیدر تھے ان کو گیارہ ستمبر دوہزار انیس کو میجر جنرل سے لیفٹرین جنرل بنایا گیا اس کے بعد جنرل میجر جنرل ندی منجم تھے جو کہ ڈی جی آئی سائی ہیں ان کو لیفٹرین جنرل بنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد میجر جنرل خالد زیا تھے جن کو جو ہے وہ جنرل ندی منجم کے ساتھ جو ہے وہ لیفٹرین جنرل بنا دیا گیا تھا اب ان کی اگر مدد دیکھی جائے بطور لیفٹرین جنرل تو انہوں نے چار سال پورے کر کے گزشتہ سال ستمبر دوہزار تیس میں ریٹائر ہو جانا تھا لیکن جنرل جو ندی منجم تھے ان کو آرمی چیف نے جو ہے وہ ریٹین کیا ان کو رکھا بطور ڈی جی آئی سائی اور وہ اپنا کام کرتے رہے اب جنرل ندی منجم کا جو دور تھا بطور ڈی جی آئی سائی تین سال وہ بڑے متنازہ رہے اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہوئے جس طرح ان کی جو تائناتی ہوئی تھی وہی ایک بڑا معاملہ متنازہ ہو گیا تھا جب چھے اکتوبر دوہزار اکیس کو آئی ایس پی آر کے جانب سے ایک پریس لیز جاری کر دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو جنرل فیض امید ہیں ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے وہ اور کمانڈر پشاور ہو جائیں گے اور جنرل جو ندی منجم ہے وہ اگلے ڈی جی آئی سائی ہو جائیں گے لیکن عمران خان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جو فوج اور اس وقت عمران خان تھے ان کے درمیان تنازہ ہوا پھر اس کا حل نکالا گیا اور حل یہ نکالا گیا کہ نومبر دوہزار اکیس تک جو جنرل فیض امید تھے وہ بطور ڈی جی آئی سائی کام کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے یعنی جنرل ندی منجم نے جو ڈی جی آئی سائی کا عوضہ تھا وہ سنبھال لیا تھا اس سے قبل جو جنرل ندی منجم تھے وہ کور کمانڈر کراچی رہے تھے بقیادہ انہوں نے دوہزار دسمبر دوہزار بیس سے اکتوبر دوہزار اکیس تک بطور کور کمانڈر کراچی کام کیا تھا جنرل ننڈی منجم نے اور اس کے بعد ان کو ڈی جی آئی ایس آئی اکتوبر دوزار اکیس میں بنا دیا گیا تھا یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہوا جنرل ننڈی منجم کے دورے میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے اکتوبر دوزار بائیس میں انہوں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت بابر افتخار ہوتے تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جنرل کمر جاوید باجبہ پہ جو الزمات لگ رہے تھے ا ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جواب دیا تھا یہ گہر معمولی پریس کانفرنس تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں وہ عام طور پر پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی تو جب جنرل ندی منجم نے پریس کانفرنس کی اس کو بڑا گہر معمولی کہا جا رہا تھا اور جنرل ندی منجم نے عمران خان کے ساتھ جو بند کمرے کی باتیں تھی وہ بھی اشاروں کے نانوں میں بتا تھی کیونکہ جنرل ندی منجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جا رہا تھا اور عمران خان بزد تھے کہ ایک پینل بجوایا جائے گا وہ بھی بڑا گہر معمولی تھا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور پھر میں ان کے انٹرویوز کروں گا عمران خان کے زد تھی اور پھر میں ڈی جی آئی ایس آئی لگاؤں گا تیہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم کو ہی لگائیں گے لیکن اپنی انا کو تسکین پ 2022 میں جو پریس کانفینس کی اس میں بتایا تھا کہ عمران خان نے اس ملاقات میں جو انٹرویو کی طرح کا ایک ملاقات تھی میٹنگ تھی اس میں بقاعدہ جنرل ندی منجم سے پوچھا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو جنرل ندی منجم کا کہنا تھا معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام جو ہے وہ اس سے ڈیریکلی لنک ہوتی ہے تو عمران خان کا کہنا تھا بقول جنرل ندی منجم کے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن ہے ج جو معیشت ہے وہ نہیں ہے تو جنرل ندیم انجم اگلے ماں ریٹائر ہو جائیں گے اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ فوج سے الویدہ کہہ لیتے ہیں ان کی جو extension تھی ایک سال کی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اگلا جو دی جی آئیس آئی ہے وہ کون ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دی جی آئیس آئی کی جو position ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے بہت قلیدی ہوتی ہے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں اور بیرونی معاملات ہوتے ہیں اس میں بی جی آئیس آئی قلیدی کردار ادا کرتا ہے تین position اہم ہوتی ہیں فوج میں پہلے جو آرمی چیف ہوتا ہے پھر ڈی جی آئیس آئی ہوتا ہے پھر ڈی جی سی ہوتا ہے لہٰذا جو جنرل ندیم ان کی position بہت اہم ہے اب اس position پہ جو شخص آئے گا ان کو replace کرے گا وہ بھی اہم position پہ ہوگا بڑی طاقتور position پہ ہوگا تو وہ کون ہو سکتا ہے اگلے چند ماہ میں تقریباً بی جی آئیس پی آر ہیں جو کہ core commander کوئٹا بھی رہے اب ڈی ایو میں ہے جنرل آصف گفور وہ بھی retire ہو جائیں گے اسی سال نومیمبر میں اور اس کے علاوہ دیگر تین لیفٹرنٹ جنرل ہیں وہ retire ہو جائیں گے تو جب وہ retire ہوں گے تو ان کی جگہ بہت سارے جو major جنرل ہوں گے ان کو ترقی دی جائے گی وہ لیفٹرنٹ جنرل بنیں گے اور ان ناموں میں ایک تو core commander راول پنڈی ہے جو کہ لیفٹرنٹ جنرل شاید امتیاز ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اگلا بی جی آئیس آئی بنایا جا سکتا ہے اس سے قبل جو خبریں چلتی رہی تھی کہ جنرل ندی منجم کو ریپلیس کون کرے گا گزشتہ سال تو اس وقت بھی جو لیفٹرنٹ جنرل شاید امتیاز ہیں ان کا نام آیا تھا اب لیفٹرنٹ جنرل شاید امتیاز آرمی چیف جنرل آسیم منید کے بڑے معتبد خاص ہے بہت قریبی ہیں ان کو بہت باعتماد ساتھی جنرل آسیم منید سمجھتے ہیں اور جب آرمی چیف جنرل آسیم منید نے ٹیک آور کیا تھا بطور آرمی چیف تو انہوں نے سب سے پہلی جو تائناتی کی وہ core commander راول پنڈی کی کی تھی کیونکہ ان کے یہاں ٹیپل ون بگیٹ کا جو اختیار ہوتا ہے وہ core commander راول پنڈی کے پاس ہوتا ہے تو جنرل شاید امتیاز کو core commander راول پنڈی لگایا گیا تھا اور جنرل فیض امید کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جنرل فیض امید کی جو آخری ملاقات ہوئی ان کو جو ملاقات کے لیے بلائیا گیا تھا وہ core commander راول پنڈی کی جانب سے ہی بلائیا گیا تھا لیفٹرن جنرل شاید امتیاز کی جانب سے اپنے دفتر اور پھر ان کے بعد اس کی گرفتاری کر لی گئی تھی تو لیفٹرن جنرل شاید امتیاز کا نام اہم ہے فیورٹ ہے کہ وہ اگلے ڈی جی آئی سائی ہو سکتے ہیں اور اگر جو میجر جنرل سے لیفٹرن جنرل میں پرموشنز ہوتی ہیں تو ان میں بھی چند ایسے نام ہیں جو کہ ڈی جی آئی سائی کی دور میں آ سکتے ہیں اس میں ڈی جی سی موجودہ جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل نصیر میجر جنرل فیصل نصیر عمران خان ان کا بقاعدہ نام لیتے رہے ہیں ڈٹی ہیری ڈٹی ہیری ان کو کہتے رہے ہیں اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی میجر جنرل فیصل نصیر سے خوف زدہ رہے ہیں اور بطور ڈی جی سی وہ کام کر رہے ہیں تو جنرل میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیمگویاں ہوتی رہی تھی کہ ان کو ترقی دی جائے گی اور پھر وہ بی جی آئی سائی بن جائیں گے تو جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے ان کی جو پرموشن ہے وہ جولائی دوہزار بائیس میں ہوئی ہے ابھی تقریباً ان کو دو سال کا عرصہ ہوا ہے دو ڈائی سال کا عرصہ ہوا ہے بطور میجر جنرل لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لیفٹر جو کہہ لیجے ڈی جی آئی سائی کی پوزیشن ہوتی ہے بطور لیفٹر جنرل اس میں ایک طویل تجربہ درکار ہوتا ہے میجر جنرل ابھی ان کا جو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا نہیں ہے کہ انہیں جو ہے وہ لیفٹر جنرل بنا کر دی جی آئی سائی بنا دیا جائے لیفٹر جنرل پر ان کی ترقی ہو سکتی ہے لیکن شاید دی جی آئی سائی ان کو بنایا جائے گا نہیں بنایا جائے گا یہ قبل از امکان ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب جنرل ندی منجم کو ایکسٹینشن دی گئی کوئی گمان نہیں کر رہا تھا لیفٹر جنرل ندی منجم اب تک بطور دی جی آئی سائی کام کر رہے ہیں تو شاید یہ کوئی سیریں تصور نہیں کیا تھا ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اگر جنرل فیصل نصیر کو اگلا دی جی آئی سائی بنا دیا جاتا ہے تو یہ ایک بیانہ خواب ہوگا تحریک انصاف کے لیے جو تحریک انصاف ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی تھی اب جو کہہ لیجے کہ پاکستان میں جو جنرل ندی منجم ہے ان کو بقاعدہ تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور خاص طور پر جو لندن میں موجود عادل راجہ ہے اس کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اب عادل راجہ کی کیا پاکستان حوالگی ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لندن میں بیٹھ کے عادل راجہ جوٹی خبریں پھیلاتا رہا پروپاگنڈا کرتا رہا ہے لیکن پاکستان میں اور برطانیہ کے درمیان ایک حالیہ دنوں میں معاملہ ہوا وہ معاملہ ہوا کہ ایک جو پاکستانی شخص تھا جو کہ لاہور کا مقیم تھا اس نے برطانیہ میں انسائٹمنٹ کی تھی برطانیہ میں جھوٹی خبریں پھیلائی تھی اور اس کے بعد برطانیہ میں فسادات ہوئے برطانیہ میں بقاعدہ جو ہے وہ ایک کہہ لیجے کہ کچھ لوگ مارے گئے جھوٹی خبر کی بنیاد پر اب یہ جو فرحان عاصف نامی شخص ہے یہ فری ایک چینل ہے چینل ٹری ناؤ اس کے لیے کام کرتا تھا اور اس نے ایک جوٹی خبر پھیلائی اس جوٹی خبر پھیلانے کے بنیاد بنا کر جو برطانیہ تھی اس نے پاکستانی حقام سے رابطہ کیا اور اب یہ جو فرحان عاصف ہے یہ پولیس کی تحمیل میں ہے اب اس کی گرفتاری کے حوالے سے جو نیوارک ٹائم ہے اس نے ایک دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ یہ کیا کہ گزشتہ دنوں امریکی جو کانسل جنرنل ہیں انہوں نے مری میں جا کے مریم نواز اور نواز شریف صاحب سے ایک ملاقات کی تھی اس ملاقات کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ اس ملاقات میں جو یہ فران عاصف ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی گئی کہ برطانیہ چاہتا ہے اس کو حراست میں لیا جائے اس سے حقائق کو جانا جائے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس نے ایک جوٹی خبر پھیلائی فیک نیوز پھیلائی برطانیہ میں ایک معاملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے اور پھر وہاں پر ایک کیلی جے کے لوگوں کو اشتیال ہوا اور اشتیال آیا تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے عادل راجہ جیسے لوگوں کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عادل راجہ جھوٹی خبر پھیلائی اور اب اس نے ایک جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس ٹویٹ کو آپ پڑھیں ان کے جو حقائق ہیں اس کو آپ اگر جانتے ہوں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے عادل راجہ نے ٹویٹ کیا اور اس میں ٹویٹ میں لکھا کہ امریکن پاکستانی سورسز ریپورٹ that آسف مرچند who was arrested in the United States for planning political assassination including that of former president Donald Trump was in connection with colonel عثمان the ISI station chief in Washington DC. Colonel عثمان has since been promoted to brigadian and replaced by director ISI Khaliqul Rahman. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص امریکہ میں پکڑا گیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ پہ حملے کے الزام میں حالانکہ امریکہ کا جو خود کا justice department نے وہ کہہ چکا ہے کہ اس شخص کا اس مرچند کا آسف مرچند کا ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انسائٹ کرنا ہے جھوٹ پھیلانا ہے تو عادل راجہ نے اس کو اس سے جھوڑ دیا جو کہ غلط ہے بے بنیاد ہے امریکہ خود اس کو deny کر چکا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کا رابطہ تھا ایک جو station chief ہے ISI کا Washington میں کرنل عثمان اس کے ساتھ اور پھر کرنل عثمان اس گرفتاری کے بعد کرنل عثمان کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بدلے بریگیڈیر ریپلیس کیا گیا خلق الرحمان کو یعنی پہلا جھوٹ تو یہ ہو گیا کہ justice department کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ سے لیکن عادل راجہ نے جھوٹی کانیاں بنانی ہوتی ہے تو عادل راجہ نے جھوٹی کانیاں بنا دی آگے وہ لکھتا ہے کرنل عثمان has been serving on a six month extension after completing his normal tenure supported by army chief جنرل آسم منیر یعنی اس کو جوڑ دیا آسم منیر کے ساتھ کہ آسم منیر اس کو support کر رہا تھا who is known to have close ties with ایران یعنی آسم منیر کے ties ہیں ایران کے ساتھ آپ دیکھئے کہانیاں کیسے بناتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں who is known to have a close ties with colonel عثمان successor director خلیق الرحمان is continuing عثمان's mission while also lobbying for dj isi ندی منجم to replace جنرل آسم منیر یعنی کہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو کہہ لیجے کرنل عثمان ہے وہ ایک mission پر ہے وہ lobbying کر رہا ہے کس کے لیے جنرل ندی منجم کے لیے کہ جنرل ندی منجم آرمی چیف کی جگہ جو ہے وہ اگلا آرمی چیف بن جا ہے یعنی نومبر دوہزار پچیس میں حالانکہ جو جنرل ندی منجم ہے ان وہ خود extension میں بیٹھے ہیں ان کی اگلے ماں retirement ہو سکتی ہے یعنی وہ تو دوڑ میں ہے ہی نہیں جنرل ندی منجم لیکن عادل راجہ نے جھوٹی کانیا بنانی ہے جھوڑنا ہے آگے وہ کہتا ہے sources within ISI claim that both the above name officials were not operating with institutional support of the ISI but under the cover وہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے تو اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے اگر برطانیہ پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے کہ برطانیہ کے حوالے کیا جائے ان جھوٹے لوگوں کو جو برطانیہ میں انتشار پھیلا رہے ہیں تو عادل راجہ جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں صرف ڈالر کمانے کے لیے جھوٹی کبڑے بے بنیاد خبریں پھیلاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے بلکل حقائق سے منافی ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھی پاکستان کی حوالے کیا جانا چاہیے پاکستانی حکومت کو چاہیے نواز شریف مریم نواز کو چاہیے ایسے لوگوں کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے برطانیوں کو کہے کنڈیشنل ہم حوالگی کریں گے اگر فران آصف چاہیے تو ہمیں عادل راجہ دینا ہوگا اب آجائیے جنرل جو فیض امید اور عمران خان کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں اب اس حوالے سے عابد شیرلی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض امید اور عمران خان کی چند آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں اور اگر جنرل فیض امید اور عمران خان کی آڈیوز آ گئیں گلیٹ ہو گئیں تو ایک نیا قہرام مجھ جائے گا نیا بونچال آ جائے گا جس طرح جنرل فیض امید کو عمران خان انسٹرکشن دیا کرتا تھا اور جس طرح جنرل فیض امید ان پر عمل درامت کرتا تھا صرف اس لیے کہ اس کو آرمی چیف بننا تھا تو آنے والے دن بڑے تہلکہ خیز ہوں گے اس حوالے سے میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ضرور چینرل کو سبسکرائب کیجئے اس ایڈنٹی کا نشان اس کو لازمی دبائیے فیس بک کو دیکھنے والے دوست پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار